اٹاری واغا بارڈر کے راستے پاکستان سے لوٹی بی سی سی آئی کی ٹیم گوجر بینی بولے دورہ پوری طرح سے کرکٹ کے نظریے سے تھا گارنی تک کچھ بھی نہیں تھا ونڈیول کپ کے چار لاکھ چکٹ ریلیز کرے گا بی سی سی آئی فینس کی ناراضگی کے بعد پیت پڑ گیا ایشیا کپ سے پہلے سپر فور میں پاکستان نے بانگلہ دیش کو ہر آیا ساتھ وکٹ سے جیت درج کی بانگلہ دیش نے 194 رنوں کو لکش دیا تھا پاکستان کی ٹیم نے 40 اوور میں ہی جیت حاصل کر لی پاکستانی پیسرز کے سامنے بکھرے دکھے بانگلہ دیشی بلے باس انچاس رن کے سکور پر بانگلہ دیش کا ٹاپ آرڈر پاویلین لوٹ چکا تھا بانگلہ دیش کے کپتان شاکب الحسن نے مشفق الرحیم کے ساتھ مل کر شتکی ساجداری کی ٹیم کا سکور 194 تک پہنچایا پاکستان کے تیز گینباز حارس روف نے گھاتک گینبازی کی پاکستان کے لیے چار وکٹ پیئے پاکستان کی گینباز حارس نے رچائے پیحاس پاکستان کے لیے تیسرے سب سے تیز پچاس بندے وکٹ لینے والے کلاری بڑھے پاکستان کے لیے امام الحق اور محمد رزوان نے جڑی 50 امام الحق نے 78 محمد رزوان نے 63 رنوں کی باری کھیلی پاکستان اور بانگلی دیش کے بیٹ سپر فور میچ کے دوران بتی گل ہو گئی 20 منٹ تک فلڈ لائٹ بند رہنے سے پی سی بی کی خوب کری کری ویدیش میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں گے جو جویندر چہلل ایشیا کپ اور ونڈے ورلڈ کپ میں نہیں ملی ہے جگہ آئی سی سی نے ونڈے رینکنگ جاری کی پاکستان کی بابر آزم ٹاپ پر قائم ہو شب منگل اور اشان کشن نے کریئر کی سروشش رینکنگ حاصل کی گل تیسرے اور اشان کشن 24 وے نمبر پر پہنچے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کا اعلان ہوا پیٹ کمنز کپتان ایبارڈ بھی ٹیم میں ہیں جبکہ لابوشین کو جگہ نہیں ملی تھے پی سی بی ادھکش جاکا اشرف نے اے سی سی کو لکھا خط ایشیا کپ کے میچ شلنکا میں ہونے کے کاراں گیٹ منی کے نقصان کے لیے معاف زبان تھا روحن بپنہ اور آسٹریلیا کے میتھیو ایبڈن کی جوڑی یو ایس اوپن کے منز ڈبلز کے سیمی فائنل پہنچی فرانس کے پلیئر سے ہوگی ٹکک سربیہ کے نواغ جکوویچ سینتالیس پہ بار یو ایس اوپن کے سیمی فائنل پہ پہنچے امریکی کھلاڑی ٹیلر فیڈز گوڈی شکست یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں ہاری بھارتی منز ٹینس کی ٹیم برانز سے کرنا پڑا سنتوز مانہانی کے بابلے میں پہلوان بجنگ پونیا کوکوڈ سے ایک دن کے لیے پیشی صراحت ہیلتھ گراؤن پر راحت ملی گئے شلنکہ کے پور کرکیٹر سچترا سینانائے کے میچ فیکسنگ کے آروپ میں گرفتار دو کھلاڑیوں کو آفر دینے کا آروپ ہے موسیقی